معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کا ایکس ایکاؤنٹ معتل کر دیا گیا ہے جس کی وجوہار سامنے نہیں آ سکی ہیں ہیلن میسک کی ملکیت والے سوشل میڈیا پلینٹ فارم ایکس نے جمعنات کو ٹک ٹاکر حریم شاہ کا ایکاؤنٹ معتل کر دیا ٹک ٹاکر کی حالیہ پورس سیاست میں ان کی دلجسمی کی رشاندہ ہی کر دی ہے جس میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کا نام رکھنے کے لیے تجاویز طلب کی تھی حریم شاہ کا ایکس ایکاؤنٹ بغیر کسی پیش کی وارنٹ کے معتل کیا گیا ہے ایکاؤنٹ ایکس کی معتلی کی خبر کے بعد سارفین حریم شاہ کی جانب سے تحائف کی کمی محسوس کر رہی ہیں ٹک ٹاکر کو فالو کرنے والے بہت خوبی جانتے ہیں کہ وہ آئے روز ایکس ایکاؤنٹ پر آئی فون 15 سمیت دیگر تحائف اور رقم بطور تحفہ دینے کا اعلان کرتی رہتی ہیں ایکاؤنٹ معاقل کیے جانے کے بعد تنزیہ تفسروں میں حریم شاہ نامی سارف نے ایلن مسک کو متنبع کیا کہ اگر ایکاؤنٹ جلد بحال نہ کیا گیا تو وہ ان کی ویڈیو لیک کر دیں گی حریم شاہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف سیاسی جماعتوں پر کڑی تنقید کرتی نظر آتی ہے اس سے قبل مختلف انٹرویوز میں حریم شاہ نے کہا تھا کہ انہوں نے ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے رہنما عمران خان کی حمایت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں گی یہی ان کی کامیابی کی وجہ تھی حریم شاہ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں بانی ایمکی ایم کی جانب سے بھی آفرز موصول ہوئیں واضح رہے کہ حریم شاہ مانی لانڈرنگ کے الزمات کی ویرے سے ایف آئی اے کی زیر تفتیش بھی ہیں ٹک ٹاکر نے اطراف کیا کہ وہ مانی لانڈرنگ میں ملاوث رہی ہیں جبکہ ایف آئی اے اہلکار بھی اس گناہوں نے دھندے میں شامل ہیں اس سے قبل ٹک ٹاکر اپنی قابل اعتراض ویڈیوز منظر عام آنے پر شہ سرخیوں میں بھی رہیں حریم شاہ کے متعدد ویڈیوز نوہ سال ستائیس فنوری کے بعد انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی جن میں انہیں بیڈروم اور واش روم میں قابل اعتراض حالت میں دیکھا جا سکتا ہے ویڈیوز کے حوالے سے یکم مارچ کو ہی انہوں نے اپنی ایک مختصر ویڈیو میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ذاتی ویڈیوز کو ان کی دوستوں ٹک ٹاکر سندل خٹک اور آئیشہ نے وائرل کیا حریم کے الزامات کے بعد سندل خٹک نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے حریم شاہ کی ویڈیوز لیک نہیں کی اور ان کے پاس ان کی ویڈیوز تھی ہی نہیں آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا